جس کو پرانے زمانے میں خوراسان کہا جاتا تھا میرے آقا فرماتے ہیں خوراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی تو دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں رکھ سکے گی اور وہ جھنڈے سیدھے لاکر بیت المقدس پر غارجیں گے تو انسخبو بھی ای لیا میرے آقا فرماتے ہیں ای لیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں گار دیا جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے دار الخلافہ کا مطلب راجتانی حکومت کرنے کی جگہ بن جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدَّمَتِ الزَّازِلُ وَالْبَلَایَا وَالْأُمُورُ حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلیں آئیں گے دنیا میں جب یروشلم کو راجتانی بنا دیا جائے دار الخلافہ بڑے بڑے زلزلیں آئیں گے دنیا میں وَالْبَلَایَا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے یہ مت سمجھنا کرونا چلا گیا یہ صاحب آپ کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانونیں سنا نہیں ہوگا حضور نے برمائے اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں دو ہزار سترہ میں ابھی تین چار سال پہلے کی بات ہے پانچ سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدانی ڈیکلیئر کر دی یہ روشلم ہے بیت المقدس ہماری راجدانی ہے اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایم بیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے اور میرے آقا کی حدیث صادقہ رہی ہے جن وہ راجدانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ظلیل و رسوہ کر کے اس زمین سے نکالے گا اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا آئیے یہ زمانہ بہت قریب آ چکا یہ زمانہ بہت قریب آ چکا میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعہ تلویدہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی بوجھ میں ہمیں جگہ آتا فرما ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان آتا فرما دے جنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی آتا فرما کفار و مشرقین کے